ہیں یہاں مین یہی ہے بس بات جیچند کا ایک چھوڑی پتری تھی لڑکی تھی اس کا نام تھا ایک بارت کی ایک طریقے سے دردسائی تھی یہ سیو گیتا دیکھو کیا وہاں اس کی بجے سے یہ مان لو یہاں سب کچھ ہوا مسلم ستائیسی کی بجے سے آئی سیو گیتا ایک بار گئی ڈی نان دے رہے انگو نان دے رہے گٹھا ہو اور انگو بھی نان دے رہے گٹھا ہو پرتھی راج بھی دلی آئیڈ اور سیو گیتا بھی دلی آئیڈی تو بھی نان دے رہے ٹاپر نے نہیں بھیجن ہوں سیئے انگو باد میں لوگا نان دے رہے بھیجن نان دے رہے ٹاپر بگڑ جی ہے بٹھے پرتھی راج اور سیو گیتا بیچ میں پرین سمبند ہو گیا یعنی آپس میں موبائل آنگو آدان پردان ہو گیا پرچی پرچی کو پھینکی یہ بات کو پتو چاہ لیو اور سیوں گی تان لیائیو اور بھی آگئیو یہ حادثہ تو کسی دن گزرنا ہی تھا یہ حادثہ تو کسی دن گزرنا ہی تھا میں بچ بھی جاتا لیکن ایک روز تو مرنے والا تھا میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئی ورنہ میں تیری مانگ میں سندور برنے والا اب بھی پرچی راجی پچھا آگیا آپ کو سمو لے گی اب ٹھیک ہے اٹھ تک بات کوئی بات کو نہیں بچھڑ گیا لیکن اس نے کیا کیا پرچی راج کی بیستی کرنے کے لیے سیوں گیتہ کا رکھ دیا سویمبر کارت ہوتا ہے مطلب خودی پتی چلتی ہے اور سویمبر میں کیا کیا جیلچن سارے راجاؤں کو بلا لیا کوئی بات نہیں بلا لیا لیکن کس کو نہیں بلایا اٹھ تک ہی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کون بلائے کون بلائے اب کیے کریوں نے جٹھے چمپل کھو لے گرہے نہیں راجہ بٹھین پر تھی راج کی ایک مرتی بنا آگے کھڑی کر دی چلو آئی ٹھیک ہے کوئی بات کو نہیں اب سیوں گیتہ آئی سگڑا راجہ بیٹھیا بان چھوڑ گے سن سائبہ سن پیار کی دون میں نے تجھے چن لیا تجھے چھوڑ گے اب بھائی سیوں گیتہ مارا کین گے گال دی اب بھائی راجہ آئے ڈا بھائی بچھر گیا بولو تیر چھوڑیو ٹانکو ڈناک پیٹوں مان بلائے تیروں ترکو تھوڑیو کوئی بھائی راجہ بچھر گیا چلیا گیا اور جیچند کے گریوں یہ سیوں گیتہ نے کمریم بند کر دی یہ بات کو پتو چالیو پرتھی راج چوان ہے اب دیکھو بھی اب آنوں بھی پڑے گو یہ کچھ چھینہ لے کے آیا تھا یہاں سے اس کا مطر تھا یہ چندروردہ اس نے منع بھی کیا تھا بھوت کہ جیچند بھوت سکتی چالیس آسے کے اس کے ساتھ پنگا مت لو لیکن یہ نہیں منع پریمی ہو یہ آیا آ کے یہاں لڑائی بھی ہوئی تھی ان کی اور یہ سیوں گیتہ کو اٹھا کے میں تجھ کو بگا لیا تیرے گھر سے تیرے باپ کے ڈر سے تیرے باپ کے ڈر سے ظالم ہے ستمگر ہے وہ پیار کا دسمن بننے نہیں دے گا مجھ کو تیری دلہن جاؤں گا تجھے لے کے میں دور سہر سے تیرے باپ کے ڈر سے تیرے باپ اب بھائی سیوں گیتہ نے لیایا اٹھا گیا کون پتھی راجی اب دیکھو جیچند اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں انہیں دسمنی لے لی پرمردی دیون دسمنی لے لی جیچندو دسمنی لے لی اچھا ویر تھا لیکن اس نے چارہ اور دسمن پیدا کر لی اور یہاں کون بچا ہے اب بیم دیو اس سے کوئی ویشیس بات نہیں ہے اقزام میں اتنا کچھ تھا پرتوی راج کے سامنے گزرات کا ساتھ سے کون تھا دیکھو بیم دیو کے ساتھ کیسے دسمنی ایک تو بات اس کے باپ کو مارا تھا کل بتایا تھا سومیسور کوئی سینے دمارا تھا دسمنی تھی نمبر دو بات یہاں اببو کے ایک راج تمہاری تھی جس کا نام تھا انچینی انچینیو بیاء کرانے گی اچھا ہی دیم دیوگی لیکن انگی اچھا ہی انگی اچھا کنگ سا گئی ہاں یعنی اب کیوں یوں پرچی راجی لیائیور سادھی کر لی یہ بات پر ناراض ہوگیوں دیم دیو کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے لڑائی ہوئی تھی مار دیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بھیم دیو اپنی موتی مرا تھا لیکن ان کے بیچ میں یہ مالو دسمنی تھی اب بات ہوگی اب تو کتم اتنی دھیان راک نہیں بس دیماغ مارا کو پرچی راج انہیں بندہ نہ کو دنگ باد میں محبہ ہوگی پرمردی دیو چندیل پھر جیچند گیڑوال اور یہ بھیم دیو مٹھا دیو کھاتا میں اتنی سٹوری اب سب سے مہین سٹوری پڑھتے ہیں پرچی راج بہت موسٹ ہے سب سے موسٹ ہے پرچی راج کون ہو گیا پرچی راج جوان یا ترتے اس کا درباری کیا لکھا تھا پرچی راج اب دیکھو یہاں پڑھتا ہے یہ بھارت ہو گیا بھارت کے ادھر یہاں پڑھتا ہے ایک جگہ جس کا نام ہے گجنی گجنی کا ایک ساسک منا تھا جس کا نام تھا دیکھو نام تو سابودین گوری محمد گوری کہہ دیو سابودین گوری کہہ دیو لیکن آنند آؤ ہے گوری نام بولنے